اسلام علیکم پیارے بچوں ای ویری گوڈ مارننگ تو آپ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ جو لسن ہے کلاس ایٹ سے ہم نے لیا آپ کے آٹھیں جماعت کے اور دوسرے لیا ہے اور اس کا نام ہے استاد کا احترام یہ ہماری ٹاپک کا نام ہے یہ ہم نے پڑھا ہے فیہی بار آپ تھوڑا سا اس پہ اور بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا یہ سارا کنسپٹ اور بریف جو ہے اس کا وہ کلیر ہو جائے گا تو استاد کا احترام جو ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پچھلے لسن میں ہم نے بات کی تھی کہ ٹریکولر سیریز پہ تو تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں تو اس ریمائنڈر کے لئے تھوڑا پیچھے جاتے ہیں ٹریکولر سیریز میں ہم نے بات کی تھی کنٹنٹ سٹوڈنٹ اور ٹیچر کی ہمارے پاس بک پہ کنٹنٹ دیا ہوتا ہے تو یہ بھی ضروری ہے ہمارے لئے بچہ جو ہے شاگرد طالب علم اس کا اور استاد کا جو طالب علم یہ بھی ضروری ہے تو یہ باتیں ہم مد نظر رکھ کے تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ سکول کے اندر جو آداب ہیں آداب گفتہ کو گئے کس طرح سے ہونے چاہیے ایک استاد اور بچے کے درمیان کس طرح سے آفس میں تعلویل ہونا چاہیے کس طرح سے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے ہم یہاں پہ ایسے لیتے ہیں کہ عالمی سطح پہ ہم نے بات کی پرسوں بھی تو آج پھر جا رہے ہیں بات کرنے عالمی سطح پہ جنس نے بھی شہرت حاصل کی ہے جو بھی مفقر ہوت تھنکرز جو ہیں انہوں نے بھی استاد کی رہنمائی حاصل کی ہوتی ہے تو پہلے کچھ نہ کچھ انہوں نے بھی اپنے استاد سے سیکھا ہوتا ہے اس لیے جا کے وہ بڑے بڑے مفقر بڑے بڑے تھنکر بن جاتے ہیں یہ جو ہے یہ دونوں کا ایک تاول میل ہوتا ہے دونوں کے بہیویر کے اندر یہ رہتی ہے جو دونوں اس میں ایک طرح کا موڈل نمونہ بن کے بن چلتے ہیں استاد اور شاگرت دونوں دونوں کا جو بہیویر ہے اس کو ہم پراسہ بہیویر دونوں کا جو پراسہ بہیویر ہے یہ اچھا ہونا چاہیے استاد کا بھی تو شاگرت کا بھی جتالی علمہ اس کا بھی استاد کا تو ماشاءاللہ ہوتا ہے انشاءاللہ تو بچوں کو بھی چاہیے کہ ان کا بہیویر جو ہے وہ اچھا ہو کلاس میں بھی باہر کلاس سے باہر معاشرے میں بھی جب آپ سکول سے باہر نکلتے ہیں تو تب بھی جو آدھاوے گفتگو ہے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ جو ہے بادچیت کا طریقہ ہے کسی بھی طرح سے جو کام آپ کو دیا جاتا ہے تو یہ سب اس طریقے سے کرنا ہے جیسے استاد نے آپ کو نصیت کی ہے تو انہی نصیتوں کے بارے میں ہم نے پچھلی بار بات کی تھی جیسے نوشروان اور سکندر اعظم کو ہم لیتے ہیں بڑی بڑی حصتی ہیں کس طرح سے وہ اپنے استاد کے ساتھ گفتگو کرتے رہے تھے نوشروان بادشاہ تھا اس نے کس طرح سے اپنے بچے کو اپنے ویٹے کو اپنے جو اس کا پاس جو اس کا بچہ لڑکا تھا تو اس کو ڈانٹا کے دیکھو جی استاد خود لوٹے سے جو مگ ہے جھاک سے پانی ڈال رہا ہے تو اس نے اس کے موہ پہ تھپڑ مارا ہے کیوں کہ استاد کے اہترم استاد کیسے ڈال رہا ہے سے یہ سلوک کیا کیوں کہ استاد کی جو عزت حیرانم آئی ہے یہ آپ نے لی ہے استاد کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے دونوں تحریکوں سے یہ تو نوشروان اور سکندریازم کی بات ہوئی تو اسی سلسلے میں ہم تھوڑا آپ کو ایک اور کانسیف کے جو اس کے کلیر کرنا چاہتے ہیں کہ استاد اور طالب علم جو ہیں دونوں استاد اور طالب علم یعنی مولم اور دونے کے بیچ کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے اس کے لیے ہم چھوٹی سی کہانی جو ہے جو قصہ ہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ایک جگہ ایسے کہ شادی کی ایک تقریب میں ایک صاحب اپنے جاننے والے آدمی کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنے جاننے والے آدمی کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں تو انہوں نے کیا جواب دینا تھا انہوں نے گوھر سے دیکھا اور کہا ہاں آپ میرے پریمری سکول کے شاگرد جیسے ہی انہوں نے اس کو دیکھا اور پہچان لیا کہ آپ میرے پریمری سکول کے شاگرد ہو یعنی میں نے یہ آپ کو پڑھایا ہے کیا کر رہے ہو آج یہ پوچھا ہے اس نے شاگرد سے تو شاگرد نے بھی پیار سے جواب دیا میں بھی آپ کی طرح پریمری سکول کا ٹیچر ہوں شاگرد نے جواب دیا تو اسطاد خوش ہو گیا کہ میرا شاگرد بھی پریمری سکول کا ٹیچر بنا ہے وہ ٹیچر بننے کی خواہش مجھے آپ کی وجہ سے پائی دی ہوئی شاگرد کے جو لفظ تھا شاگرد نے یہ الفاظ جہاں پہ استعمال لکھئے وہ سیدھے اسطاد کی رہنمائی کی طرف کہ مجھے یہ شوق آپ کی طرح سے ملا اور آپ کی محنت سے میں جا کے میں بھی ٹیچر بنا ہوں اسطاد نے پوچھا وہ کیسے اسطاد نے پوچھا وہ کیسے شاگرد نے جواب دیا آپ کو یاد ہے ایک بار سکول میں چوری ہوئی اور ایک لڑکے کی خوبصورت گڑی چوری ہوئی ایک بار سکول میں ایسا ہوتا ہے کہ گڑی چوری ہو جاتی ہے تو اسطاد جو ہے وہ سب کی تلاشی لیتا ہے جب اسطاد کو چاہیے بھی سب کی تلاشی رہنی کلاس میں یا تو جو کلاس کے اندرہ منیٹر بناتے ہیں تو اس کو چاہیے یہ تلاشی لینی تو اگر منیٹر سے رہو سکتا ہے لڑکوں میں ناراضگی فائدہ ہو یا کچھ ہو تو اس لئے اسطاد بکھر جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے اسطاد تلاشی شروع کرتا ہے اس لئے کیونکہ بچے کی جو گڑی ہے یہ چوری ہوئی تھی خوبصورت گڑی تھی تو اس نے کیا کہا شاگرد نے اپنے اسطاد کو اسطاد نے پوچھا وہ کیسے تو شاگرد نے جواب دیا آپ کو یاد ہے ایک بار سکول میں گڑی چوری ہوئی اور ایک یہ جو گڑی تھی میں نے بعد پہلے بھی دورائی وہ بہت خوبصورت گڑی تھی جو چوری ہوئی تھی تو سیدھے اس نے بولا وہ گڑی میں نے چورائی تھی وہ گڑی میں نے چورائی تھی آپ نے پورے کلاس سے کہا اسطاد نے یعنی پورے کلاس سے کہا جس نے بھی گڑی چورائی ہے وہ واپس کر لیں اسطاد کا حق بنتا تھا بچوں کو نصیت کرنا تو اسطاد نے سب بچوں کو کہا کہ آپ اٹھئے اور یہ جو گڑی ہے یہ واپس کر دیجئے لیکن کیا ہوتا ہے کہ گڑی وہ واپس کرنا نہیں چاہتا ہے کیوں کہ چوری جس نے کیا وہ شرمندہ ہو جائے گا اگر میرا پتہ چل جاتا ہے تو میں کیسے یہ گڑی چوری کی ہے اور میں بچوں کے اندر جو ہے پورے کلاس کے اندر جو ہے میں شرمندہ ہو جاؤں گا تو میں کیسے یہ گڑی چوری کی ہے تو لہٰذا میں یہ نہیں بتا سکتا آپ نے تلاشی کی سب جب آپ نے شروع کی اسطاد نے تلاشی شروع کر دی اور گڑی جو ہے وہ میری جیب سے ملی کیونکہ چوری میں نے کی تھی یہ لکھا برارہ شاگرت لیکن آپ نے میرا نام نہیں لیا یہاں پہ دیکھئے کہ آپ اسطاد کا کمال گڑی جو ہے اس کے جیب سے نکلی لیکن اسطاد نے نام نہیں لیا کیوں نہیں لیا اسطاد نے نام تو اس کہانی کا جو مدہ ہے مطلب ہے تو یہ ہمیں سمجھانا چاہیے کہ کس طرح سے اسطاد بچوں کے ساتھ پیش آتا ہے اور بچوں کو کیا کرنا چاہیے اسطاد کے ساتھ اسطاد نے جیب میں سے گڑی نکالی لیکن نام نہیں لیا کیوں شاگرت کہتا ہے آپ نے میرا نام نہیں لیا اور گڑی اس کے مالک کو واپس کھا دے چپ چاپ جو اس کا مالک تھا جو دوسرا لڑکا تھا جس کے گڑی چوری ہوئی تھی اس کو دے دی اور مجھے اس عمل پر شرمندہ ہونے ہی پڑا ہے نہیں پڑا کیونکہ میں نے چوری کی تھی میرا چوری کا عمل تھا یہاں یہ بچہ کہتا ہے شاگرت لیکن مجھے اس کے لئے شرمندہ نہیں ہوا تو میں نے اسی دن فیصلہ کیا کہ میں بھی استاد ہوں گا یعنی شاگرت کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ استاد کا یہ طریقہ جو دیکھا ترویت دیکھی کس طرح سے گڑی میرے جیب سے نکال کے اس کے جیب میں ڈالی تاکہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے چوری کس طرح سے کس طرح سے سکول کے کلاس کے اندر ربط زبط جو تھا وہ برابر رہا اور کس طرح سے یہ کام انہوں نے کیا تو یہ مجھے نصیت یاد رکھی تو میں نے اسی دن یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی استاد بنوں گا استاد نے کہا کہانی کشیوں ہے لیکن استاد نے جب یہ بات سنی تو استاد نے کہا کہانی کشیوں ہے آج پتہ مجھے چلا کہ چوریا اپنی کی تو شاگرت بھی پریشان ہو گیا کہ کیسے آپ کو آج کیسے لے استاد نے کہا کہ تلاشی کے دوران میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر دی جب میں وچوں کی لڑکوں کی تلاشی لے رہا تھا تو میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر دی اور مجھے بھی آج پتہ چلا کہ وہ گڑی آپ نے چورائی تھی تو استاد کے یہ مولسن کہ یہ اور خوش ہوا تو اسی لئے اس نے فیصلہ کیا کہ میں بھی ایک استاد بنوں گا اور آخر کار یہ پریمری سکول کا ٹیچر جو بن گیا کامیاب استاد بن گیا آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اچھی طرح سے اپنا سبق پڑھا کریں آج کا نامسید حالات ہیں تو کوویڈ نائنٹین جو چل رہا ہے اس کے لئے ہم بار بار ویچویل کلاس دے رہے ہیں تو ایسائنمنٹس بھی آپ کو دیے جا رہے ہیں پوری طرح سے سب ٹیچر اپنے گھروں سے کام کر رہے ہیں تو بچوں کو بھی چاہیے ٹیچر کو سپورٹ کرنا اور ٹیچر کا اپنا کام ان کی ڈیوٹی ہے وہ نبا رہے ہیں تو اسی سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے یہ لیسن جو ہے پیشلی بار بھی ہم نے پڑھا تھا تو آج بھی اس کی جو باگی کچھ رہے کہے تھے تو ہم نے اس کا کنسیپٹ کلیر کر دیا کہ استاد اور بچے کا دوسرے کے ساتھ کس طرح سے گھرتوکو کے آدھا پہنچے کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا چاہیے تھینکیو